ہی لو دوستو لیٹس کریکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور تیہیس افٹوبر دوہزار بائیس کا داہندونیوس پر اس کا سائنس اینٹیک کا پیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کی پیڈی ایف چاہیئے تو وہ آپ کو ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی جس کا لنک میں نے آپ کو دسکرپشن میں دے دیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے آرٹیکلز جو ہیں وہ کام کے ہو جاتے ہیں سب سے پہلا آرٹیکل یہاں پر بیسکلی جو گراس لنڈ ایکو سسٹم ہے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کی اینیملز بہت سارے میمالز ہوتے ہیں وہ گریزنگ کرتے ہیں تو گریزنگ جو پریکٹیس یہاں پر ہے گھاس کو چلنے کی جو پریکٹیس ہے اس کی وجہ سے ہم کلائیمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں کلائیمیٹ چینج کے جو ایمپیکٹ ہے ان کو یہاں پر کم کر سکتے ہیں تو گریزنگ اینیملز کا یہ ایمپورٹینس آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے ابھی جارہ آرٹیکل میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں دیکھو گریزنگ اینیملز کین ہیو آ سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ جو کی سوئل کاربن کے اندر میں اسٹیبلیٹی یہاں پر لاسکتا ہے دیکھو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی گراس لینڈ ہوتے ہیں اس میں موسٹ آف دا جو کاربن ہوتی ہے وہ انڈرگراؤنڈ اسٹور یہاں پر ہوتی ہے تو اگر گھاس کو یہاں پر چربی لیا جاتا ہے تو جو کاربن ہے وہ آپ کی انڈرگراؤنڈ اسٹور آلریڈی یہاں پر رہتی ہے جبکہ اوپر کا جو سسٹم ہے بسیکلی جو گراونڈ سے اوپر آپ کی لیو وغیرہ آ رہی ہیں وہ سب رینیو یہاں پر ہوتی رہتی ہیں اور رینیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ پوٹو سنثیس کی گریہ کریں گی اور زیادہ جو کاربن ہے وہ ان کے اندر میں ایبزورب ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے سوئل کاربن جو ہے وہ گریزنگ ایکو سسٹم کے اندر میں اور گراس لینڈ ایکو سسٹم کے اندر میں زیادہ بہتر طریقے سے رہتی ہے دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنا کہ گراس لینڈ سسٹم جو ہیں وہ بیسٹ کاربن سیکویسٹیشن کے روپ میں جانے جاتے ہیں مطلب سب سے زیادہ کاربن کو سیکویسٹیشن کرتے ہیں اور سب سے بڑی ہاتھ طریقے سے کاربن کو جو ہے وہ ایبزورب یہاں پر کرتے ہیں تو یہ ریسرچ یہاں پر آئی ہے یہ ایسی بینگلورو کے سائنٹس نے کی اور انہوں نے پتہ لگایا کہ گریزنگ اینیمالز فروم در ایکو سسٹم ریزلٹیڈ ان ہائیر فلیکشویشن ان سوئل کاربن فروم ون یر تو در نیکس اس کو اگنور مارو ابھی کیا سٹڈی ہوئی اس کو یہاں پر سمجھتے ہیں جیسا کہ اس پرٹیکلر آرٹیکل میں دکھایا گیا ہے اس میں یہاں پر آپ کو ملے گا کہ they found that سوئل کاربن جو سوئل کے اندر کاربن یہاں پر سٹور ہوئی گراس لینڈ ایکو سسٹم کے اندر میں تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسے جو گراس لینڈ ہیں ان کو فینس کر دیا اس کے اندر میں کوئی اینیمال جا نہیں سکتا دوسرا جو گراس لینڈ ہے اس کو انہوں نے اوپن چھوڑ دیا اس کے اندر میں اینیمال جو ہیں وہ جا سکتے ہیں تو جو فینس والا تھا اور جو آپ کا دوسرا تھا اوپن والا توپن بالے کے اندر میں اینیمل جائیں گے گریزنگ وغیرہ کریں گے تو یہاں پر سوئل کاربن کا سٹوریج بھی جیدہ دیکھنے کے لیے ملا اور تو اور اس کے اندر میں جو فلکچویشنز ہیں وہ بھی 30 to 40% جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تو اس میں فلکچویشنز دیکھنے کے لیے مل رہے تھے مطلب جو سوئل کاربن ہے وہ اسٹیبل نہیں تھی انسٹیبل دیکھنے کے لیے مل رہے تھے الٹا ہے سی نیریو ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہوں گے جنرلی جہاں پر انیمل جائیں گے وہاں پر فلکچویشنز ملنے چاہیے لیکن الٹا ہوتا ہے فینس والا جو ہے وہاں پر آپ کی سوئل جو کاربن ہے وہ فلکچویٹ یہاں پر زیادہ ہوتی ہے فلکچویٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایٹموسفیر اور سوئل کے بیچ میں جو کاربن کا ایکچینج ہے وہ وہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو گریزنگ کی پریکٹسز کافی زیادہ جروری ہیں ایسا ہی سیم آرٹیکل ڈاؤن ٹو ارث میکزین کے اندر میں ایک سے پھندرہ اکٹوبر کے اندر بھی پڑھایا گیا تھا تو گریزنگ جو ایکو سسٹم ہوتے ہیں لائک گراس لینڈ ہو گئے شرب لینڈ ہو گئے اور سٹیپیز ہو گئے تو تین چار گریزنگ ایکو سسٹم ہوتے ہیں جہاں پر گریزنگ یہاں پر کی جاتی ہے پورے انڈیا کا لگ بک دس پرسنٹ ایریا ہے اور پوری دنیا کا لگ بک فورٹی پرسنٹ ایریا ہے اس کے اندر میں کنسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ ایریاز جو ہیں وہ دنیا کے ہو جاتے ہیں چالیس پرسنٹ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ میگا فونا اس کے اندر میں ہوتی ہے دب کافی ریپٹائلز ہیں برٹس ہیں بیوینز ہیں وہ اس ایکو سسٹم کے اندر میں رہتے ہیں تو یہ کچھ ڈرائی لینڈ ہوتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکے کم ڈرائی لینڈ ہوتے ہیں جیسے گراس لینڈ وہاں پر گراس ہوگی لیکن جو اس ٹیپیز ہیں یا پھر ادھر ہیں وہ کچھ حد تک ڈرائی لینڈ بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں لینڈ یوز چینجز اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ڈیسٹ روئے بھی یہاں پر ہو رہے ہیں تو اور پولیسی سپورٹ بھی ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے گریزنگ وغیرہ کے لیے لیکن ابھی جو ہے حال ہی میں سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ اس پر کافی دھیان دے رہی ہیں اور پولیسیز وغیرہ جو ہیں وہ لائیو سٹوک سیکٹر کے لیے اسپیشلی لونچ کی جا رہی ہیں دھیرے دھیرے آرائیٹ تو اتنا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ یال رکھنا تھا اس کے علاوہ جو گریزنگ ایکو سسٹم ہے وہ کاربن کو سوئل کے اندر میں سٹور کرتے ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹموسفیر کے اندر سے کاربن کو ایبزور کرتے ہیں اس کا مطلب ایٹموسفیر جو ہے وہ ڈی کاربونائز یہاں پر ہو جائے گا لارج میمالز اس میں کافی امپورٹنٹ بھومی کرنیواتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے کہ بہت سارے میمالز ایسے ہیں جو کی ریزرگ اور ان کو پارک سے باہر نہیں آنے دیا جاتا یعنی کہ ایک وہ باؤنٹری کے اندر میں یہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں تو اس سے باہر نہیں آتے تو جو آوٹر کا ایکو سسٹم ہے گریزنگ ایکو سسٹم ہے وہ یہاں پر بسکلی فلیکچویشنز اس میں دیکھنے کے لئے مل رہے کیونکہ گریزنگ کی پریکٹس وہاں پر ہو نہیں رہی ہے تو یہ پونٹ جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنے ہیں باقی یہ تھوڑا سا ڈیپ کشن نکل کر کے آتے ہیں اس طریقے کے نکل کر کے آتے ہیں کہ لائیو سٹوک یعنی کہ جو ڈومیسٹک انیمالز ہوتے ہیں ڈومیسٹک میمالز ہو سکتے ہیں ان کی تلنا اگر ہم کریں وائلڈ میں رہنے والے میمالز سے دونوں الگ الگ چیز ہو گئی لائیو سٹوک الگ ہو گیا وائلڈ میمالز الگ ہو گئے تو کیا وائلڈ میمالز کو تو ہم نے پریزرگ کر لیا نیشنل پارک وغیرہ کے اندر میں ان کا فورٹریس کنزرویشن کر لیا لیکن کی جو ریپلیشمنٹ ہے وہ لائیو سٹوک انیمالز کر سکتے ہیں تو یہ کشن کا جواب تو ابھی سائنٹیسٹ ہی ڈھونڈ رہے ہیں ہے ڈیپ کشن تھا اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو ٹھیک نہیں آیا تو اور زیادہ بڑھی آیا تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے تو یہ کشن ابھی سب مسنگ ہے کچھ فیکٹس وغیرہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے کل ملاکہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ there is a grassland ecosystem جو کی سب سے best carbon sequestration کے روپ میں آتے ہیں اور grazing اس میں زیادہ helpful کرتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو Asian elephants ہیں کیونکہ وہ protected area سے باہر کافی زیادہ گھومتے ہیں تو just ایک simple سی study ہے کچھ زیادہ اس میں جاننا نہیں ہے اور protected area سے باہر رہتے ہیں اس کی ویسے جو human elephant conflict cases ہیں وہ بھی یہاں پر بڑھتے ہوئے دکھائے دیں گے پھر آپ دیکھو گے کہ بہت سارے جو آس پاس کے trees ہیں grasses ہیں ان سے یہ aware بھی نہیں ہوتے تو وہ بھی harmful یہاں پر ہو سکتے ہیں تو یہ study سب ضروری ہوتی ہیں تاکہ animal کا long term survival اس کو maintain کیا جا سکے آگے یہاں پر article دیا گیا ہے astronomers نے biggest ever explosion deep space میں یہاں پر note کیا تو ابھی انہوں نے کیا دیکھا ہے انہوں نے ایک gamma ray burst اس کو یہاں پر observe کیا ہے ایک explosion ہوا بہت تیز explosion امید نہیں تھی کیا ہے لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ وہ ایک gamma ray burst تھا مطلب دو بڑی بوڈی یا پھر supernova explosion یہاں پر ہوا جس کی ویسے gamma rays جو ہیں وہ یہاں پر سب سے بھینکر بسپورٹ ہوتے ہیں بگ بینگ میں تو بہت بڑا بسپورٹ ہوا اس سے بڑا بسپورٹ اس سے تھوڑا چھوٹا بسپورٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو gamma ray burst کے اندر میں دیکھنے کے لیے ملے گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ دو مطلب supernova explosion ہوا ہو مرزر ہوا ہو کسی دو بڑے بریک ہول کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ نکل کر کے آتی ہیں خیر آپ کو جس یاد رکھنا ہے کہ what is the gamma ray burst تو یہ کچھ دو celestial objects ٹکرائیں گے supernova explosion وغیرہ کچھ ہو اسٹار کی life پوری ہو گئی ہو اس طریقے سے اگر کوئی اسنا بڑا برست ہوتا ہے کہ اس میں سے بھینکر مطرہ میں gamma rays جو ہیں وہ نکل کر کے آتی ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ gamma ray burst کے روح میں جانتے ہیں آگے چلتے ہوں یہاں پر جو ہے booster dose کی بات کی گئی ہے وہی ہے کہ booster dose جو ہیں وہ develop کی جا رہی ہیں اور جو future میں covid-19 کے variants نکل کر کے آئیں گے ان سے بچنے میں ہماری جو ہے وہ مدد کریں گے ابھی جب ہم variants کی بات کری رہے ہیں تو چلیے ایک article کی طرف چلتے ہوں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے نیا omicron کا sub-lineage جو ہے وہ نکل کر کے آیا ہے اور اس میں جو ہے وہ recombination کے cases دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں انڈیا میں جو پونے ہیں وہاں پر بھی اس کے cases جو ہیں وہ detect ہوئے ہیں حالانکہ زیادہ cases جو ہیں وہ یوروپ اور یو ایس کے اندر میں نکل کر کے آتے ہیں تو دیکھو mutation کے بارے میں آپ پچھلے تین سالوں سے پڑھ رہے ہو جو covid-19 کا آپ کا وائرس ہے اس کے اندر میں لگتار mutation ہوتے رہتے ہیں اس کا جنیٹک material ہے اس کے اندر میں changes ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو organism ہے یہاں پر particularly وائرس لے سکتے ہیں اس کے اندر میں evolution ہوتے ہیں وہ evolve ہوتا رہتا ہے الگ الگ طریقے کے mutation جو ہیں وہ یہاں پر دکھاتا ہے لیکن جروری نہیں ہے کہ ساری کے سارے mutation جو ہیں وہ کام میں ہی آئیں کوئی ایسا mutation ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وائرس کا survival ہی ختم ہو جائے but اگر ایک functional mutation یہاں پر ہو گیا ایک mutation ہوا اور اس نے پچھلا جو mutation تھا اس سے زیادہ تباہی یہاں پر مچائی تو یہ جو ہے وہ ایک بھاری دکت کے روح میں اُبھر کر کے آ سکتی ہے تو viruses rarely could evolve while exchange their fragments of the genome called recombination تو یہ point جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر بسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ recombination کیا ہوتا ہے تو recombination کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے rubik cube ہوتا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہٹا ہوگے تو اس کا combination change ہو گیا تو وہی چیز جو ہے وہ viruses الگ الگ organisms کے genetic materials کے اندر میں بھی ہوتی رہتی ہے ان کی shape یہاں پر change ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسی کو ہی آپ recombination کہتے ہوگی recombination کے event generally ہوتے نہیں ریئر ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو جب ہوتے ہیں جب دو virus ایک ہی cell کو جو ہیں وہ occupy کر رہے ہوں coinfect کر رہے ہوں ایک ہی cell کو اور اس کی وجہ سے جو virus ہے اس میں دو الگ الگ جو کہہ سکتے ہیں کی viruses ہیں یا ان کے sub lineages ہیں ان کے trade جو ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں ان کے گنن تو ایسا سمجھو کی جیسے ماتا اور پتا ہیں تو ان کے بچے میں دونوں کے گنن آئیں گے تو اسی طریقے سے جو دو viruses ہیں ان کا mixture ہوتا ہے recombination یہاں پر ہو جاتا ہے اور recombination ہو کے نیا جو وائرس ہے وہ نکل کر آتا ہے جس کا ہر ایک part جو ہے وہ mixture ہوتا ہے اس کے parent genome کا جس سے وہ نکل کر آیا ہے اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ کمبائن یا recombائن یہاں پر کہا جاتا ہے بہت سارے جو ہیں وہ dysfunctional ہوتے ہیں مطلب یہ جو نکل کر آیا ایک particularly mixed یہ کبھی کبھی تو dysfunction ہوتے ہیں مطلب آگے survive نہیں کر پاتے لیکن اگر survive یہاں پر کم کر پائے تو یہ اپنے جو parent کہہ سکتے ہیں کہ وائرس تھے یا سب lineages تھے ان کی طلنا زیادہ خطرناک یہاں پر ہو سکتے ہیں تو کبھی کبھی dysfunctional اور کبھی کبھی زیادہ خطرناک previous کی طلنا میں دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں آرائٹ تو اب یہی ہے اور recombient جو lineages ہیں اس طرح سے جو بن کر کے آئے آپ کے اس طرح سے جتنے بھی بن کر کے آئے ان کو الگ نام دیا جاتا ہے ایک organization ہے جس کا نام ہے pango network وہ اس طریقے کے جتنے بھی sub lineages lineages recombient lineages نکل کر آتے ہیں ان کا نام آنکران یہاں پر کرتی ہے ان کو نام دیتی ہے تو سارج کو بی ٹو کے اب تک 49 recombient lineages نکل کر کے آگئے ہیں اس کو یاد رکھے گا point کو اب جیسے کی یہ ہیں آپ کے alpha ہیں یا پھر اس سے بھی پہلے alpha variant ہو گیا اس کے نیچے آپ کے lineages آنگے پھر سب lineages آنگے سب lineages جو ہیں وہ بیسیکل آپ دیکھو کی x ہے x a ہے اس type سے کچھ یہاں پر باتے جاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے x b طریقے سے باتے گئے ہیں تو یہ سمجھو کہ آپ کو جان کیوں ضرور یہ ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں پر پتہ لگ سکتا ہے یہ جو آپ پر نکل کر آیا ہے یہ اپنے parent lineage کی طلعہ میں کتنا حانی کارک یہاں پر ہو سکتا ہے یہ کتنا beneficial جو ہے وہ یہاں پر ہو سکتا ہے کیا پتہ جو اب یہاں پر ری نکل کر آیا ہے یہ اپنے parent جو وائرس ہیں ان کی طلعہ میں جو آپ کی immunity ہے اس کو زیادہ ایویٹ کرتا ہو تو وہ سب جاننا کافی زیادہ جبوری ہو جاتا ہے تو یوروپ کے XBB تو دونوں پونٹ یاد رکھنا ہے XBB XBB ایک طریقے سے lineage ہے اور VQ بن جو ہے وہ variant ہے اور یہ XBB نام کا ری کومیانٹ lineage ہے یہ آپ کا ایشیا کے اندر میں ایمج ہوا ہے انڈیا میں اس کے cases جنرل جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہو گجرات تمیل نادو وغیرہ سے نکل کر آ رہے ہیں حالانکہ سنگاپور کی کچھ آثورٹیز نے اس کو پہلے سے ہی یہاں پر دیکھ لیا انڈیا میں بھی اس کے نئے لینیز نکل کر آ رہے چاہے وہ ریکومبینٹ ہو یا پھر ادھر طریقے کے ہوں تو ان کو یہاں پر دیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے لڑنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے تو ویکسین بن سکتی ہیں کتنا وائرل لوڈ فیلے گا اس سب کو دیکھنے کے لیے یہ جروری یہاں پر ہو جاتا ہے اس طریقے سے کتنی population کو یہاں پر ہرٹ کرے گا سب لینیز جو ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لئے کام میں آ سکتا تو یہ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ پر اس پرٹکولر آرٹکل سے یاد رکھنے ہے اس کے بعد آگے بات کریں لکھا ہوا لوگ ڈاؤن انکریز ایکس پوزر ٹو دا انڈور ائر پولیشن سیمپل سی بات ہے لوگ ڈاؤن کے دوران سبھی لوگ گھر میں رہے تو گھر کے اندر میں جو ائر پولیشن ہوتا ہے وہ یہاں پر بڑھ گیا تو یہ جو پر پولیشن کے اندر میں جیسے کی ایمیج کے اندر میں دکھا گیا ہے اس میں سے بھاری ماترہ میں گیس جو ہے وہ نکلتی ہیں اور وہ گھر کے اندر میں ہی جو ہے جو 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 بومن ہے سپیشلی ان کی ہیلتھ زیادہ ایفیکٹ یہاں پر ہوتی ہے دیکھو لکھا ہوا ہے 65% of the انڈیانز ہیڈ انکریز ایکسپوزر دیورنگ در لوگ ڈاؤن تو 65% انڈیانز جو ہیں ان میں یہ ایکسپوزر یہاں پر انکریز ہو گیا انہین ایوریس نیشنل جو تھا وہ لگ بھگ 13% یہاں پر تھا تو یہ تھوڑے سی پوائنٹ یہاں پر یاد کی اور یہ سارے لیول دوران تو یہ سیچویشن بھی یہاں پر آگئی اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ لپی جی پر بھی یہاں پر بڑھے تو کچھ لوگ جو پہلے سیلنڈر پر دیپینڈ تھے اب دوبارہ سے ریٹرن ہو گئے ہیں بائیو ماس کی طرف ہوگے یہ چیز ملے گی اس کے علاوہ بچے اور جو ورکنگ ایج کی پوپولیشن تھی اس کو بھی تھوڑا سا آٹ ہوا بومن تو ہٹ ہیں اکی چلڈرن اور بچوں پر بھی یہاں پر افیکٹ پڑا اس کے علاوہ سرکار نے کافی کوشز بھی کی اجوال وغیرہ کی اوزنہ یہاں پر چلا رہے ہیں لگت گیارہ کرون کے قریب سیلینڈرز بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گئے کنیکشن جن کو کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لئے ملا نہیں کوویڈ نائنٹین کے دوران پی ایم ٹو پائنٹ فائب کے لیبلز جو ہیں وہ لگتار ان میں بڑھتری دیکھنے کے لئے ملی ہے انڈیا میں یہ کیسز زیادہ ہیں اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور اس میں بھی یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں مین کوز کیا ہے کوکنگ فیول جو ہے بائیو ماس بیز اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر پچاس سال سے اوپر کوئی کیسز یہاں پر بڑھ سکتے ہیں تو یہ پوئنٹ جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا میں نے پوری سمری دے دی مجھے پتا ہے کہیں نہیں پوچھا جائے گا تو بس آپ بھی یہ اور کن کیسز میں ری کومبینیشن ہو جائے گا وہ کیس بھی یاد رکھنا جو کی آپ کو بتایا گیا اور یہ کیا ہے ایک مہینے تک نیوز کے اندر میں رہے گا اس کے علاوہ یہ گریزنگ والی پریکٹس تو آپ کو یاد رکھنی رکھنی ہے چلیئے ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ڈھینکس پور واشنگ ٹیک کیر